لڑکی بھی غیر شادی شدائے تو اسلام دیتا ہے فجیلی تو کلہ وادی دم من ہمامیتا جلہ لڑکی کو بھی سو پولے مارے جائیں گے اور لڑکی کو بھی سو پولے مارے جائیں گے لیکن دوسری شکل لڑکا بھی شادی شدائے لڑکی بھی شادی شدائے دولے مہرد ہیں لڑکا بھی شادی شدائے بیوی بھی چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ مکالا کر رہا ہے اللہ و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الَّذِی خَلَقَتُم مِن نَبْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله السبيع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وضور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب شرحني سدري ويسرني أمري وَحْلُ عُقْدَتَ مِن لِّسَانِ يَبْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اس ٹیج پر جلوہ فروز معزز مستند مکرم علماء اکرام سبول کے مختلف علاقوں سے مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس بزرگان قوم و ملک پردہ نشی اسلامی پیاری ماں اور بہنوں اور پیارے بچ سب سے پہلے ہر قسم کی تاریخ و توصیف کبریائی اور بڑائی عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جللہ شانہو کے لیے ہے جس نے ہم سب کو انسان بنائے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کی ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنائے بعدن درود سلام ہوهم سفق آخری نبی محمود نبی پیارے نبی رحمت للعالمین شفیع الأولین شفیع الممنین سید الأولین سید الآخرین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل و صلیم و بارک اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جو دو پیروں سے چلتی ہیں کچھ مخلوقات ایسی ہیں اللہ تعالی کی جن کے چار پیر ہوتے ہیں کچھ ایسی ہیں جو ہواوں میں ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو پانے میں رہتے ہیں لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت سب سے حسین سب سے ستر سب سے خبرو انسان کو بنایا ہے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالی خود قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ ہم نے انسان کو سب سے فہترین شکل میں اور سب سے فہترین سانچے کے اندر ڈالا رہا ہے اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں کون سب سے خوبصورت ہے انسان ہے اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہم سب کے باق پوری دنیا کے لوگوں کے باق آدم علیہ السلام اور کہاں بنائے گئے یہ جنت کے اندر بنائے گئے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلَيْفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَارِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَالْقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جتنے بھی لوگ پیچھے بول رہے ہیں اور میری آپ سب سے بدارش ہے کہ آپ اگر یہاں بیٹھنے کا عمل کر رہا ہے تو سنیے آپ یہ آپ کو صرف مارکٹ کرنا ہے دوستوں سے ملنا ہے یاروں سے ملنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر چلے رہے ہیں اگر یہاں بیٹھے ہیں تو سننے کیلئے ہیں اور میں آپ سے یہ بھی کہنا جائے تھا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں دوستو روپے کا پیٹرول بھوٹ کر کے آگئے اور اپنی نیتوں کو چھوڑ کر کے آگئے آپ یہ میں سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ حضرت عالمین کی توفیق ہے اگر اس کی توفیق نہیں ہوتی تو شاید ہم اور آپ کے ہاں پر شریف نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہو زمین کے اندر پیشوہ بنانے والا ہو انسانوں کو بنانے والا ہو فرشت اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آئے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر انسانوں کو کیوں بنا رائے آئے اللہ تعالیٰ کو بنا رائے کہ ہماری تصنیم تحرید میں تمجید میں تحرید میں کوئی کمی رہ گئی ہے آئے اللہ کیا ہم تیری کا محق اب عبادت نہیں کر رہے کیا ہم تیری پاکی بنانے کے رہے آئے اللہ تو انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے یہ دویاں میں جا کر خون خرابہ کریں گے ایک دوسرے کی کردنے کاٹیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے پیٹیں گے آئے اللہ تو کیوں اس نئی مخلوق کو بنا رہا ہے آئے اللہ تو کیوں انسانوں کو بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلم آئے فرمتو جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے آئے فرمتو جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو قال انی اعلم ما لا تعلمون جس بات کی خبر مجھے اس بات کی خبر تمہیں نہیں ہے اللہ کی نبی ارشاد فرماتے لَمَّا سَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ وَتَّرَقُوا مَا شَاء اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی صلاة و السلام کو بنایا اور جنت کے اندر بنایا لَمَّا سَوَّرَ اللَّهَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ جنت کے اندر حضرت آدم کو بنایا گیا تبھی آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ آدم علی صلاة کو کہاں بنایا گیا کیا جواب ہے کہاں بنایا گیا کہاں بنایا گیا جنت کے اندر اللہ نے حضرت آدم کی مورتی کو بنایا اس جیچو کو بنایا اور جتنے اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی السلام کے اندر روڑا لی اس کے بعد آدم علی السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِدُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا اس جدو لِآدم آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیسِ مگر اِبْلِیسِ نے سجدہ نہیں جانا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں نکتے کی بات میں اپنے گھر لے کر گیا اِبْلِیسِ جو تھا شیطان جو تھا وہ فرشتہ نہیں لائے وہ تو جنات تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمیر بیان کیا کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو اس حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جدولِ آدم آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو فسجدو سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا اللہ اِبْلِیسِ لیکن اِبْلِیسِ کی گردن نہیں چکی اِبْلِیسِ نے سجدہ نہیں کیا آبا وَاسْتَكْبَرَ آبا وَاسْتَكْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن اِبْلِیسِ نے سجدہ کیا اُبْلِیسِ زہن کو اور بھول دوں آپ کے ایک چیز اور اپنے جھر لے کر دیں پہلے آپ لوگوں سے سوال ہے اس کے بعد میں جوال بات ہوں دیکھو ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ سجدہ عبادت ہیں اور اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں بلو جائز ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کیا آدم کو سجدہ اس کا جواب یہ وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت نہیں وہ سجدہ تاجیم اور میرے بھائیوں یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو ایک کام اگر حرام اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے جی ہاں ایک کام حرام اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے جس طریقے سے کسی کو بھی قتل کرنا حرام جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آئے ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کرنے کو تیار ہو گئے ایک کام حرام اللہ کے دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو فسجدوں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس لیکن ابلیس نے نہیں کیا کہنے لگا اللہ جس کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے اللہ مجھے آپ سے تُو نے بنایا ہے خلقتنی من نار مجھے آپ سے بنایا ہے اور آن جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اس کے شولے تو اوپر کی جانے بڑتے ہیں اللہ یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی امیشن نیچے کی طرف جاتی ہے آنا خیر من آئے رہا میں آدم سے بہتر ہوں آج جد لمن خلقتتینا اللہ میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہو جسے وہ تُو نے مٹی سے پیدایا ہے اس نے غرور کر لیا تکبر کرنے غرور کر لیا اللہ اس کو سجدہ کرو اس کو تو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے لیا آگ مٹی سے بہتر ہے لیکن میرے بھائیوں وہ بھول گیا کہ آگ جبھی مٹی سے بہتر نہیں کو سکتی ہے مٹی میں ایک دانہ ڈالو ساس کو پالیاں نکلتی ہیں مٹی سے تو انہاج نکلتا ہے مٹی سے ہی پھل بھرور نکلتے ہیں اور آگ کو گھروں کو جلا دیتی ہے کھیتوں کو ختم کر دیتی ہے اس نے قیاس لگایا لہٰذا اس کا قیاس بھی بیکار تھا ابا وستقبرا خرور کر لیا تکبر کر لیا آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کرو یہ مٹی سے بنایا گیا ہے میں آگ سے بنایا گیا ہو آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وستقبرا اس نے خرور کر لیا تکبر کر لیا ہماری مٹی سے انکار کر دیا معلوم یہ چلا میرے بھائیوں آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہئے آدمی کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہئے بھرمنڈ نہیں کرنا چاہئے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ نے تمہیں اچھا بھکلا دیا یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گالی دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور یاد رکھو اگر تمہیں تکبر کیا اللہ تعالیٰ کو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا ساری چیزیں چھیننے میں ابا وستقبرا وقانا من القافرین غرور کر لیا تکبر کر لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مرد وَتْقَرْعَرْنِ دیا گیا تُجھتار دیا گیا بھگا دیا گیا جیسے ہم اور آپ کسی کو بھگا دیتے ہیں ہٹ نکل گر بھگا دیا گیا نکل جا ہمارے یہاں سے نکل جا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس نے پر طریقے سے تُجھتارا گیا آج بھی ہم جب قرآن پھلتے ہیں اور قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پلتے ہیں آئے اللہ تیری پناہ میں آنا جائیتے ہیں مرد و شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو دھتکار دیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ حضرت کے آدم جندت کے اندر جندت کے اندر لیکن جندت کے اندر اچھا نہیں لگ رہا ہے مزہ نہیں لگا رہا ہے لیڑ جاتی ہیں سو جاتی ہیں آدمی کو جب اچھا نہیں لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ لیڑ جاتا ہے سو جاتا ہے حضرت آدم لیڑ گئے اور جب سو کر کے اڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہیں بغل میں ایک سادور لیٹی ہوئی ہیں ہم سب کی ماں حضرت حوہ علیہ السلام ہے حضرت آدم جندت کے اندر ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے دل نہیں لگ رہا ہے مزہ نہیں گا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوہ کو بنا دیا معلوم یہ چلا میرے بھائیوں آدمی اگر جندت میں چلا جائے اور اس کو اگر اس کی بیوی نہ ملے تو جندت میں اچھا نہیں لگے گا یا کوئی عورت جندت میں چڑی جائے اس کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا حضرت یادل خرے تنائے اچھا نہیں لگ رہا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے حضرت حوہ علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا یاد مسکن انتا وزوجو جل جنہ آئی آدم یہ تم اور تمہاری بیوی جن کو ہم نے تمہارے لئے بنایا کون ہوا آئی آدم تم اور تمہاری بیوی یاد مسکن انتا وزوجو جل جنہ جنت میں جہاں جانا اے جاؤ جو کانا اے جاؤ جنت میں جہاں جانا اے جاؤ تمہیں روکا نہیں جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور حقوہ کا نکہ دس نے بڑایا ہے یہ ایک سوال آپ لوگوں نے بہت سنا ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حقوہ کا نکہ دس نے بڑایا ہے میں جواب دے دو اس کا دل تھام دس نے بڑایا ہے یاد مسکن انتا وزوجو کل جنہ آئے آدم تم دوم اور تمہاری بیوی جلگت میں رہو اللہ نے کہہ دیا آدم یہ تیری بیوی ہے اب کسی نکاح کی ضرورت اللہ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے آدم یہ تمہاری بیوی ہے ختم اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں اللہ نے فرمایا آدم آپ اور آپ کی بیوی جلگت میں جہاں جانا ہے جاؤ اور جہاں رہنا ہے دنیا کے اندر رہنے کے لئے چار چیزیں بہت ضروری ہیں ایک سکون رہائے مقار آدمی کا مقار نہ ہو تو وہ بڑا پریشان ہے جو لوگ دلی اور پمپئی محنت کرتے ہیں ان سے پوچھو وہ جب جب پرائے پر رہتے ہیں روڑوں کے قرارے پر رہتے ہیں کبھی نکل جاؤ اپنے کسی شہر میں اور دیکھو جو لوگ روڑوں کے قرارے جس طرح بچھا جائے سوئے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ گھر 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 تو دنیا کے اندر رہنے کے لیے چار چیزیں ایک گھر دوسرا بی بی اور تیسرا کھانا آدمی کھائے نہیں زندہ کیا پائے اور چوتھی چیز آزادی فریڈم حضرت آدم کو جنت کے اندر چاروں چیزیں یا آدم اس کن انتا بزاو جکل جنت آئے آدم جنت میں رہو پینے کے لیے جنت مل گئی اور بی 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 مل گئی آئے آدم کیوں کھانا ہے کہو اور جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ لیکن خبردار 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 آئے آدم آئے حالہ اللہ تقربہ دیش شجرہ یہ جو پیل نظر آ رہا ہے اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ پھکنا اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا حلحانہ تو بہت ہمارے آدم ہے اس کے آس پاس بھی نہ پھکنا پوری جنت تمہارے لیے جو کھانا ہے کہو جو پینائے پیو جہاں جانا ہے جاؤ لیکن اندر رہتے اس کے قریب بھی نہ جانا اللہ تعالیٰ نے حرار جیزیں کو لیمیٹیٹ کر رکھائے اور حلار جیزیں ان لیمیٹیٹ کر رکھائے حضرت آدم سے پھا گیا جب پھل نہ کھانا حضرت آدم اپنی بی بی کے ساتھ جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کا مزا لے رہے ہیں شیطان آتا ہے کہنے لگتا ہے آئے آدم ہوا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے درخ کے قریب جانے سے کیوں منف ممایا اللہ تعالیٰ نے جانے مان لیا ست شیطان کے تائم نہیں نہیں تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے اندکون ملک این یا اتکون من الخالدین اللہ نے جس درخ کے قریب جانے سے تمہیں منع فرمایا ہے تم اس درخ کے بارے میں جانتے نہیں ہو اس پیڑ کا پھل ایسا ہے اگر وہ پھل حال ہوگے اندکون ملک این تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تکون من الخالدین یہ ہمیں جنت کے ہو جاؤ گے کہ ابھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا شیطان بہت مائنڈڈ وہ یہ سارا کام کیوں کر رہا ہے کہ جنت سے نکلوائے جیہاں کس لیے جنت سے نکلوائے لیکن اس کی اپوزت کہہ رہا ہے کیا اگر جنت جب پھل خال ہوگی تو کبھی نکالے نہیں جاؤ بہت مائنڈڈڈ ہے شیطان بچ کے رہے آدم حوان تکون ملک این فرشتے بن جاؤ گے یا نیچہ میں جنتی ہو جاؤ گے کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا بس بسہ پیدا کر دیا چوٹ مارتی اب قسمیں کھا رہا ہے وقاسمہ ہمان انی لکما لمن الناصحین آیا آدم حوان اللہ کی قسم میں سچ کے رہا ہوں اور میں تو تمہارا خیر خواہوں میں تو تمہارا بھلا کرنے والا ہوں فَدْلَلَّهُمَا بِغُرُورُ اللہ 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 فرماتا ہے آدم اور حوو اس کے بے کامے میں آگئے اور انہوں نے جنت کا جو درختہ اس کا پھل کھا لیا اللہ 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 فرماتا ہے آئے آدمہ ہوا اب ہماری جنت سے نگل جاؤ ہم نے تمہیں منع کیا تھا خبردار جنت کے درختہ پھل رکھانا لیکن تمہیں ہماری نافرمانی کرتی ہے اب ہماری جنت سے نگل جاؤ فَدْلَلَّهُمَا بِغُرُورَ اور یہ دونوں جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بیج دیئے گئے اب یہ بیچارے غلطی ہوئی شرمندہ ہے شرمندہ اللہ 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 سے دعا کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں آئے بھگوال پر کے لوگے آئے سپیل کے لوگے اللہ 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 سے مانگا کیسے جاتا ہے اب ہمیں گناہوں کی معافی اور توبہ پر رب سے کیسے کی جاتی ہے یہ آدم حوالی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھو یہ دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا اطلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكْبُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر دل بھی آئے آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر اپنے چاہر بھی آئے آئے اللہ ولکی حملے کیے آئے اللہ تُو نے تو بنا کیا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر دل بھی آئے آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر دل بھی آئے آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر دل بھی آئے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا آئے اللہ اگر تُو ہمیں مانک رکھ رے وَتَرْحَمْنَا جَرْتُو پر رہے نہ کرے لَنَكْبُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم تُو خسارہ پھنے والوں میں سے ہو جائے گی اللہ ہم تُو خسارہ پھنے والوں میں سے ہو جائے گی آئے اللہ معاف کرنے والے توئے اور تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا ہے اللہ اگر تُو معاف نہ کرے تو ان کو خسارہ پھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے آدم اور حوا کو معاف کر دیا میرے بھائیوں حضرتِ آدم کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہم انہیں آدم کی اولاد ہیں ہم حوا کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَقَرِ وَأُمْتَا ہم نے تم ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے تمہارے باپ کا نام آدم ہے تمہاری ماں کا نام ہوا ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے آدم کی بیٹے ہو حوا کی بیٹے ہو ہم نے تم ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَقَرِ وَأُمْتَا اور پھر ہم نے تمہیں گروہوں میں بھار دیا ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہم نے تمہیں برادریوں میں بھار دیا تاکہ یہ گزرے کو پہچائے سکو اور یہ یاد رکو تم میں جو سب سے زیادہ پیسے والا ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوئے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زادہ کرنے والا ہو تو ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام کی کہتا ہے ہم سب ایک ہماماں کی اولادیں ایک ہماماں تبتہ کے بیٹے ہیں ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے ہندو مسلم سکھ ایسا یا مسلم بھائی بھائی ہمارا مذہب جو کہتا ہے ہمارا اسلام کہتا ہے ہندو مسلم سکھ ایسا یعنی دور چھتے ہیں وہ دنیا کے اندر مذہب کے ماننے والے یا ایسے آدھی بازی جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہو ایسے بھی لوگ کیا کے اندر ہیں ہمارا مذہب کہتا ہے یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک ہماماں یا ہوا کے بیٹے ہیں اور ایک ہماماں کی باپ یعنی آدم کی اولاد ہیں تم سب کا بات ہے کہ تم سب کی مائک ہے تمہارے باپ اور تمہاری ماہ ہوا علیہ السلام ہے تو میرے بھائی اور اسلام یہ انسانیت کا پرغاف دیتا ہے اسلام انسانیت کا مذہب ہے اور آج کے پرگرام میں میں نے جس موضوع کو متخف کی آئے وہ یہی ہے کہ اسلام اور انسانیت ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ کبانا کئی کئی چیز نہیں سب سے پڑی جائے عزت کبانا پیسہ تو آج ہے کل دکتا جائے گا اور کل آ جائے گا لیکن عزت اگر ایک بار چھنی گئی تو عزت واپس نہیں آگیا عزت انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اسلام نے عزت یہی حفاظت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا ان کی سزای ہے سو کھوڑن کو مارے جائیں گے میرے بھائیے اسلام کے اندر جتنی خطرناک سزا زنا کرنے پر ہے اتنی خطرناک سزا کسی اور جو پر نہیں ہے جانتے ہوگیوں جب کوئی نے کی زنا کر لیتی ہے اس کا باپ چار لوگوں میں مدکانے کے لائے پر ہی رہتا ہے اگر کوئی بہن زنا کر لیتی ہے اس کا بھائی نگاہ اٹھا کر کے نظروں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا ہے اگر کسی کا پیٹے زنا کر لیتا ہے اس کی مالوں میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی ہے گھر دبا ہو جاتے ہیں پرباد ہو جاتے ہیں کتنے واقعات ہم نے اخبار کے اندر پڑے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو بھی زہر دے دیتا ہے اپنی بیوی کو بھی زہر دے دیتا ہے اور خود زہر کھا کر کے مر جاتا ہے میرے بھائیوں زنا اتنی خطرناک چیزیں آدمی اگر کر لے زندگیہ برباد ہو جاتے ہیں گھر دبا ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے زنا کی خطرناک سزائے اللہ 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 تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور پھائے قرآن پڑا کرو میرے بھائیوں سورة نور کھولو اور میں آپ خود مشورہ دینا چاہتا ہوں یہ مشورہ لکھ لو اور میری ماں و بینوں تم ضرور لکھ لو کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ نور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی کے اندر زنا کی سزا بتائی جا رہا ہے کیا ازانیت وزانی زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا پہلے اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ذکر کیا ہے پھر لڑکے کا ذکر کیا جاتے ہو کیوں جب تک لڑکی کیا چاہے تب تک زنا ممکن ہی نہیں ہاری جھنڈی اگر کوئی دکھاتی ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے بازار میں نکلتی ہے تو ہوتوں پر لپسٹک لگا کر بازار میں نکلتی ہے تو آگوں میں پہدرہ لگا کر بے ہوتا لباس پہن کر اور اس کا لباس اس کی شام اور اس کا پرائے سکار مرتبہ دعوت دائے کہ آؤ میری طرح اور میں پھر اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہے اور زنا کر لیتا ہے میرے بھائیوں زنا کی دعوت عورت دیتی ہے اسی لئے قرآن لڑکی کا ذکر پہلے دیا ازانیت ورزانی فجلدو کلہ واحد منہ 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 تجزا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والے لگی اور زنا کرنے والے لگی کی سزایے فجلدو کلہ واحد منہ 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 تجزا سو سو کھولے ان پر مارے جائیں زنا کرنے والوں کی تین شکلے ہوئے تین شکلے ہوئے غور سے سننا بلکل بلکل غور سے سب تیار ہوئے تین شکلے ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے اتنی بات سمجھ میں آئی زنا کرنے والے لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے دوسری شکل کہ زنا کرنے والی لڑکی بھی شادی شدہ ہے اس کا پتی ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے اور ممرت بھی شادی شدہ ہے بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے زنا کیا ہے یہ دوسری شکل ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی شود ہیں اور تیسری شکل ہیں دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو اور کوئی دوسرا غیر شادی شدہ ہو مثلاً لڑکا شادی شدہ ہے اب ان تینوں کی سذایں دے بلو ان تینوں کی سزا کیا ہے ان تینوں کی سزا کیا ہے موسیقی 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 اور اس کے بعد اور زبردست چیز یہ تو زنا کرنے پر اتنی سزا ہے ایک ہے کہ آپ انسان لگا رہے ہیں قومت کہ فلا لکی نے زنا چاہیے ہوتا تو یہی ہے نا کسی لکی کو دیکھا کہ وہ فون پر بات کر رہی ہے لوگ کہتے ہیں شاید اس لکی کا کسی کے ساتھ چکل چل رہی ہے کوئی لکی گذر رہی ہے کتنی بے ہوتا لکی یہ بکار لکی ہے میرے بھائیوں کسی پر عزام بھگانا یہ مرموی چیز لیں اللہ لالہ فرماتا ہے کوئی کسی لڑکی پر زنا کہ قومت لگائے عزام لگائے کہ فلا لڑکی نے زنا کیا ہے اور چار گواہ کتنے گواہ چار گواہ چار گواہ نہ لگائے ایک لے آیا دو لے آیا تیل لے آیا لیکن چارکوان نہیں لاپایا جو اس دنگی کی گواہی تھے کیوں انہوں نے اس لڑکی کو ضنا کرتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے دیکھا ہے ویڈیو کال پر نہیں دیکھا بلکہ ہم اس ندروں سے اُس کو ضنا کرتے ہوئے دیکھا چار گواہ نہیں لاپایا ایک لے آیا دو لے آیا تیل لے آیا چار گواہ نہیں لاپایا ہماری شرط Sunshine جب چاہو کسی پر تومت لگا دو سرمایا اگر کوئی کسی پر سنا کی تومت لگائے اور شار دوا نہ لاتا ہے ایسے آدمی پر سو کھوڑے برسائے جائے ایسے آدمی کو سو کھوڑے مارے جائے سو کھوڑے برسائے جائے کس پر کس نے زنا کیا جو کسی پر زنا کی تومت لگائے زنا کے الزام لگائے اور چار زوا ایک لے آیا ٹھیک ہے دو لے آیا ٹھیک ہے تین لے آیا لیکن چار ہونے چاہیے اگر چار زوا نہیں ہیں جنہوں نے اپنے دکھاؤں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائیو کیا ہوگا الزام لگانے والوں پر اسی کوڑے مارے ہیں اسی اور وَلَا تَقُبَلُو شَحَادَتُهُو کبھی بھی شعادت قبول نہیں نہیں جائے اور فاسق گردانہ جائے گا فاسق گردانہ جائے گا تو میرے پھائیو سنا اتنی خطرناکی اللہ تعالیٰ سمانتائے لا تقرب الزنا انہوں گا نفاعشہ وساہ سبیلہ آئے لوگ الزنا کے قریب بھی نہ جائے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو نہیں نہیں فرمایا زنا کے قریب نہ جائے تبی زنا کی سباکتی خطرناک ہے جو تمہاری پیپی تک چلی جاتی ہے جو تمہاری مار تک چلی جاتی ہے آدمی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے اسی لئے آپ کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ انہوں گا نفاعشہ بڑی دھری چیزیں بڑی دھری چیزیں وساہ سبیلہ اور زنا پلا کرا راستہ ہے جو اس راستے پر سباکتی خطرناکہ میرے بھائیوں کو گناہ کے اندر چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرم زنا اس کے قریب جانے کی بھی دروت نہیں ہے ایک میسے پاٹک پر آیا ہوں ایک میسے میرے بھائیوں آج ایک لڑکی کو لڑکے کے بیٹ پر پہنچا رہا ہے آج ایک نیک لڑکی کو میرے بھائیوں کے ساتھ بھائنے پر مدبور کر رہا ہے میرے بھائیوں نے سی لیے اسلام کہتا ہے لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی جانے کی جازت نہیں ہے قریب بھی نہ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کونی کو دیکھو زلیخ آرے بھائیوں دروازوں کو پنچر دیا کوئی انکر نہیں آسکتا ہے کوئی پاہ نہیں جا پتا ہے سارے دروازے بند ہیں زلیخ آرے حضرت یوسف علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے اور زلیخہ بھی بڑا کی خوبصورت تھی بند کمرے کے اندر یا آدمی فون بھی لڑکی کی آواز سنیے اس کا دل بہن جاتا ہے پگل جاتا ہے پگل جاتا ہے آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں لے کر کے آتا ہے دنیا کے اندر دکاروں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور جب کوئی آدمی غلط کام کرتا دیکھتا کیمرے لگائے غلط کام ضرورت جاتا ہے کوئی کیمرہ بھی نہیں لگائے کوئی دیکھ رہا ہو یہ زنا کر رہا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کوئی قناع دیکھ رہا ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے زلیخہ کہتی ہے سارے دروازوں کو بند کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں لے کر کے آگئی سارے دروازے لگتا حضرت یوسف سے کہتی ہے قالت ہی تلت آئی یوسف پاو میں تیرے لیے حاضروں آئی یوسف کو کر رائے کرو آئی یوسف میری خواہشات کو پورا کرو قالت ہی تلت آئی یوسف پاو میں تیرے لیے حاضروں میرے نوجوانوں یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا جبلہ سنو حضرت یوسف کی زبان سے نکلا بعد اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ آئی ذلیخہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہو انہو ربی احسن مت ہوا انہو لا یفلح طالب آئی ذلیخہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے میرے رب نے مجھے تو دہتر رکھائے اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے وَسْتَبَقْ اَلْبَقْ اور دروازے کی در بھاگ جاتے ہیں میرے بھائی وَسْتَنَا سے بچنا بچا کیسے جاتا ہے حضرت بیوز و بلی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو ہماری شریعت نے ہماری دین میں ہمارے اسلام نے نسل کی بازت پر عزت کی بازت پر ایسا زور دیا فرمایا یام اشر الشباب اللہ کے نبی فرماتے ہیں بَرِسْتَبَانِمْتُ مُلْبَا فَلْيَتَزَوْتَ آئے تو جوانوں کی جمعات اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے بیوی تو پھلا سکتے ہو پھلا سکتے ہو اور اس کی خصوصی ذنبہ داری ہوتی ہے وہ پوری کرنے کی طاقت ہے فَلْيَتَزَوْتَ تو شادی کر لو شادی میں دیرنا کرو آپ نے یہ نہیں ترپایا کہ شادی کی کر لینا آپ نے فرمایا فَلْيَتَزَوْتَ شادی کر لو شادی کا فائدہ کیا ہے فَإِنَّهُ أَغَطُّ الْبَصَرُ شادی کے بعد آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے شادی سے پہلے تو آدمی مکر کرتا ہے دیکھتا رہتا ہے کون کتنی کالی کتنی گوری لیکن جب شادی ہوتی ہے تم نگاہیں جھک جاتی ہے اور شادی کے بعد بھی اگر کسی کی نگاہ نہ جھکے سمجھ لو وہ حد درجے کا خبیر اور بے انتہاں گندہ آدمی شادی کرنے کے بعد بھی جس کی نگاہیں نہیں ایک لطیفہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں ایک آدمی نے اپنے دوستوں کی دعوت اس کے دوست آئے تو ایک دوست اس کی بیوی کو بڑے بھور بھور کے دیکھا جب اس کے دوست چلے گئے تو بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ تمہارے دوستوں میں ایک دوست دیسا تھا جو بہت بھور بھور کے مجھے دیکھ رہا تھا تو شوہر کہتا ہے ارے وہ میرا دوست کمال تھا کہا تمہیں کیسے پتا کہ وہ کمال تھا کہا وہ کباری ہے اور جب بھی کوئی پڑھنی چیز کو دیکھتا ہے تو بھور بھور کے دیکھنے لگتا ہے تو شادی کے بعد بھی اگر نے کہا نگے تو آدمی کباری ہے خواست اس کے ذہن کے اندر بھری تو شادی کا فائدہ کیا ہے فائد نہ ہو اگر دولل پسر نگاہیں جھک جاتی ہیں وحسن من مرج اور شرم نا محفوظ ہو جاتی ہے اسی لئے میرے بھائی بخت شادی کر لے آئے نوجوانوں کے والدے اور مرکیاں جو جوانوں نہیں ہیں میں ان کے ماباپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی مچھیوں کی شادی کر لے اپنے بچوں کی شادی کر دو یہ نہیں دیکھو لڑکی کتری زیادہ پیسے والی ہے لڑکی کے پاس کا پینک پیلس کتنا پڑھا ہے کار ملے گی یا نہیں ملے گی پلسر ملے گی یا نہیں اپاچے ملے لے چان سے یا نہیں یہ نہ دیکھو بل یا تزوہ بل کے اپنی بچیوں کی شادی کر دو نیک لڑکی نظر آ جائے اپنی لڑکیوں کو نیک اپنے نیک بکوں کو لے کر کے آ جاؤ دیندار لڑکیوں سے نگاہ کرو لو میرے نوجواناں اور اور لڑکیوں کے والے دیر سے بھی کہنا چاہتا ہو آپ بھی انہیں دیکھیں کہ لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے وہ کماتا کتنا ہے اس کا گھر کتنا بڑا ہے وہ کتنا لنبا چوڑا ہے میرے بھائیو آج لڑکی والے یہ بھی دیکھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا زیادہ ہے اس کا گھر کتنا بڑا ہے وہ کتنا زیادہ پیسے والا ہے آج اچھے اچھے دینداروں جوانوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے اچھے اچھے دیندار ہوں گے تمہارے بیٹے ہوئے ہیں غریبے بیچارے کوئی انہیں بیٹی دینے وہ تیار نہیں آج کتنے مولانا بچارے پرشان ہیں دالی والے نڑکی منا کرتی ہے دالی والے سے شادی نہیں کریں گے پانچ ہزار کمانے والا مولوی ہے چھ ہزار کمانے والا مولوی ہے نحاظہ یہ اپنا پیٹ نہیں مال پاتا ہے تو میری بیٹی کا کیا جھنائے گا پھلائے گا میری بیٹی کی ضرورتوں کو کیسے بھورا کرے گا میرے بھائیوں میں آپ کو واقعہ جناتا ہو شاید آپ کی آنکھیں کھل جائے شاید آپ کے دل کے لئے غرف پیداے گا حضرت محسن علیہ السلام کو دیکھو کون؟ حضرت محسن علیہ السلام مصر کے اندر کتن ہو جاتا ہے غلطی سے ایک آدمی کا کتن ہو جاتا ہے مصر سے بھاگ جاتے ہیں اور کئی چلنے کے بعد ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور اس بستی کا نام مدین تھا ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے بچارے پرانے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہو گئے دیکھا کہ بچاری دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں گئے اور مجھا کیا ماں ملائے وہ دونوں لڑکیاں کہتے ہیں یہ جو آدمی کھوے پر اپنے جانوروں کو پانی پھلا رہے ہیں ہمیں بھی اپنے جانوروں کو پانی پھلانا ہے لیکن جب تک وہ پانی نہیں پھلا لیتے ہیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں ملائیں گے آئے میری ماں و بینوں غور کرو پردہ ہوتا کیا ہے پردہ ہوتا کیا ہے وہ غیرت ہوتی کیا ہے شرم ہوتی کیا ہے یہاں بزار کے اندر قطب سے قطب اور گندے سے گندے ملا کر عورتیں پردوں کے ساتھ چلتی ہیں لیکن وہ عورتیں کیسی ہیں یہ لڑکیاں ہیں کہاں مرد اپنے جانوروں کو پانی پھلا رہے ہیں اور جب تک یہ پانی پھلا کر گئے فارغ نہ ہوگا ہے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پھلا سکتے ہیں اور ہمارے فاں بچارے بوڑے ہو چکے ہیں وہ بستر میں پڑے میں رہتے ہیں اسی لیے وہ جانوروں کو پانی پھلانے کے لیے نہیں آسکتے ہیں حضرت عرصہ گئے اور بڑا سا جو پتھر تھا جس کو اٹھانے میں کئی مرد رکھے تھے حضرت عرصہ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس کا مو گولا کہ ٹھیک ہے اپنے جانوروں کو پانی پھلا حضرت عرصہ بوڑی بلڑا آدمی تھے ہمارے آپ کی طرح دھوڑی نہیں چائے پی پی کے گھڑکہ کھا 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 کے ایسی صحتے ہو گئی ہیں کہ اللہ خیار کر گئے بوڑی بلڑا آدمی تھے تاکہ پر آدمی تھے پھر اٹھایا اور نڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پھانی پھلایا جب یہ کھڑکیا اپنے گھر گئی اور اپنے ہمپو جن کو بتایا جاتا ہے حضرت شعبہ صلی اللہ پورا معاملہ بیان کیا اور کہا اپو ایک نوجوان نے اس نے ہماری اتنی مدد دیئے آپ اس کو کجرت دیں جب پیسہ بغیرہ دے دیں حضرت شعبہ نے کہا جاؤ اس مجوان کو بنا کر کے لاؤ قرآن کہتا ہے اُن دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت شعبہ کو پھلا نہیں آئی اور کیسے آئی قرآن کہتا ہے میں ہوں مور کروں تمشی آلستحیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے شرم نے انداز میں آئی حیاء کے ساتھ آئی پردے کے ساتھ آئی شرماتے ہوئے آئی تمشی آلستحیا اس کی چارت کے اندر حیاء Meinد اللہ نے اس رڑکی کا نام نہیں بتایا کہ اس رڑکی کا نام کیا اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا اس لڑکی کے عمر کیا تھا بس اللہ نے اس کا عمل بتایا وہ بڑے شرماتے ہوئے چل کے آئی معلوم لیچنہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے حیاءت انعال کی چال کے اندر کرتا ہے بھائیہ کے ساتھ آئی شرماتے ہوئے آئے اور کیا کہتی چلو آپ کو ابو بنا رہے ہیں آپ کو میرے والی صاحب میں یاد کی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگتے ہیں اور اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ نے پورا ماجرہ بیان کیا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہوں یہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہے حضرت شوہر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو ایک آفر دیتے ہیں آئے موسیٰ میں تمہیں آفر دیتا ہوں یہ جو میری دونوں لڑکیاں ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی سے شادی کر لو معلوم یہ چلا کہ پیغام نکاح کون دے گا لڑکی کا باپ دے گا کون دے گا لڑکی کا ولی دے گا کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے تو اس کا انتخاب کون کرے گا لڑکی کا باپ دے گا ہاں لڑکی اشارہ تو کر سکتی ہے کہ ابو کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے یا یہ ملے لیے بہتر رہے گا لڑکی اشارہ تو کر سکتی ہے لیکن پرپوزل نہیں دے سکتی پرپوزل کون دے گا بہت سے لوگ نسکرار ہیں میں سب سمجھتا ہوں تو حضرت شعیب لگا آئے ملسا یہ میری دونوں لڑکیاں ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنے اور اس شرط پر شادی کرنے آٹھ سال میری خدمت میں روگے اور آٹھ سال کے بعد دو سال اور میرا رویانی دس سال تو یہ زیادہ بہتر ہے اور حضرت شعیب نے موسیٰ کا نکاح کر دیا یہ نہیں پوچھا کمانتے کتنا ہو یہ نہیں پوچھا کھر کتنا پڑھائے چیندی کنری بڑھی ہے بینک پیلے سکتا ہے حضرت شعیب کو معلوم ہے بیچارہ مصر سے بات کر کے آرہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے پیرے کو پاڑی نہیں ہے پینڈے کو کپڑا نہیں ہے لٹا پٹا آج بھی ہے لیکنہ ایک چیز حضرت موسیٰ کے اندر ہے دیندار ہیں نظروں کی فاضح کرنے والے ہیں طاقتوں قوت والے ہیں حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا میرے بھائیوں نیک لڑکا مل جائے دیندار لڑکا مل جائے یہ نہ دیکھو لڑکا پیسے والا ہے یا نہیں ہے لڑکا نوکری والا ہے یا نہیں ہے سرکاری چوپڑتایا نہیں کرتا ہے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو کیونکہ وہ دیندار ہے اور میرے نوجوانوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں دیندار لڑکی مل جائے تو تم کی جلدی سے شادی کر لو اللہ کی نبیر شاہد فرماتے ہیں ولی تینہا دیندار لڑکی سے شادی کر لو تری بکیت آگ ورنہ ہاتھ لگا لو دو جائیں میرے بھائیوں اسلام مذہب مجھے کہنے نہیں دیجئے ہمارا مذہب اس کے اب ماننے والے ہیں ہمارا مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے چھوٹے ہیں مادر میں مادر کے پیرے میں پلے والے بچے میں دنیا کے اندر آنے کے پوری اتھارٹی دیتا ہے پوری اجازت دیتا ہے آج مشینوں کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بیوی جب پریگرینٹ ہوتی ہے تو مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے اگر لڑکا ہوتا ہے تو اسے پیدا ہونے اس کو وہ پیدا کر لیا جاتا ہے لیکن اگر لڑکی ہوتی ہے تو مارک کے پیٹ میں اس کا بوشن کروا دیا جاتا ہے حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے اسلام کہتا ہے اگر لڑکا بلدو زنا ہے زنا کے ذریعے جو ٹھہر گیا ہے اس کو بھی دنیا کے اندر آنے کا پورا دکار ہے ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیے کہنے لیے تحرین یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے زنا ہو گیا ہے آئے اللہ کے نبی زنا کر بیٹھے ہو اور دنیا میں جو زنا کی سزا وہ دیت ہے آئے اللہ کے نبی مجھے دنیا کے اندر پاک کرما دے اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے زنا تو کر لی آئے لیکن تیرے پیٹھ میں جو بچہ اس بچے کا کیا قصور ہے آئے اللہ کے نبی زنا کی سزا وہ دنیا ہے اس بچے کو پیدا ہو جانے دے جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا میں تیرے ماملے